یہ خطرناک چکر معلوم ہو رہا ہے ذرا مجھے بھی تو بتا دو کہ یہ کیا چکر ہو سکتا ہے اس نے مطالبہ کیا لیکن میں نے اس پر کان تھرے بغیر ریسیور کریڈل پر رکھ دیا میں گفتگو سے فارغ ہو کر مڑا تو سلمہ بھی اپنے کمرے سے باہر کھڑی میری طرف متوجہ تھی اس کا چہرہ سوتا ہوا تھا اور نظروں سے خفگی انچھلک رہی تھی تم دونوں فوراں حیدر آباد کے لیے روانہ ہو جاؤ میں نے اول خان اور سلطان شاہ سے کہا میرے لئے یہاں ایک اہم کام نکل آیا ہے میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکوں گا اس دوران میں سلمہ بھی میرے قریب آ گئی تھی اس نے سرد لہجم پوچھا کس کا فون تھا جانگیر ایک مشکل سے دو چار ہو گیا ہے میں تمہاری گاڑے لے کر اس کی دکان کی طرف جا رہا ہوں یہ مجبوری ہے اس وقت میرا راستہ رکنے کی کوشش مت کرنا کیا اس مشکل کا تعلق تمہاری یہاں آمد سے سلمہ جیرہ کے اموڑ میں تھی ہرگز نہیں میں نے پرزور لہجم میں تردید کی یہ سو فصد اس کا ذاتی معاملہ ہے میں نہ آتا تب بھی وہ اس مشکل میں گرفتار ہو جاتا یہ غنیمت ہے کہ میں یہاں موجود ہوں تم واقعی ان کی طرف جا رہے ہو یا مجھے چکر دے کر حیدر آباد کی طرف نکلنا چاہ رہے ہو میں تلخ انداز مہنز بڑا فون کے گھنٹی کے بعد اگر تم نے میرے چند فکریں بھی سنے ہوں تو تمہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ تم کس قدر اہمکانہ سوال پوچھ رہی ہو ہو سکتا ہے کہ میرے پوچھنے سے پہلے وہ بے چین ہو کر دوبارہ فون کر ویٹے اور وہ مشکل کیا ہے اس بار سوال سلطان شاہ کی طرف شاہیا تھا میں کہہر بار نظروں سے اسے گھور کر رہ گیا اور دانت پیز کر بتایا اسے شبہ ہے کہ دو آدمی ڈکیتی کی نیت سے اس کی دکان کے آس پاس منڈلا رہے ہیں ٹھیک ہے اول خان نے دخل انداز ہو کر بات ختم کر دی ہم ایدر آباد جا رہے ہیں تم اسے دیکھو میرے دو آدمی اس وقت بھی نیچے موجود ہیں چاہو تو آپریٹرز پر رابطہ کر کے کسی ایک کو اپنے ذات لے جا سکتے ہو دوسرا یہاں کی دیکھ بھال کرتا رہے گا معاملے دونوں ہی اہم تھے اور فوری توجہ کے متقاضی بھی اول خان سلطان شاہ کو اپنے ساتھ لے کر فلیٹ سے نکل گیا اس دوران میں سلمہ مسلسل ہم تینوں کو اشتباہ امیز نظروں سے گھورتی رہی تھی ان دونوں کی چلے جانے کے بعد میں نے آپریٹرز پر اسٹی ایف کے کسی آدمی سے رابطہ کرنے کی کوشش شروع کر دی اس وقت میرے ذہن میں تکلیف دے خالات اور تصورات کا ایک سلسلہ چل نکلا تھا جس کا تعلق جہانگیر کے ساتھ پیشانے والے واقعے سے تھا جہانگیر سے میری دوستی بہت پرانی تھی ہم جب بھی ایک دوسر سے ملتے تھے وہ نہایت بتکلیفی سے دل کھول کر ساری اگلی پچھلی باتیں لے بیٹھتا تھا خد یہ تھی کہ اس کی خانگی زنگی کے بہت سے نیجی پہلوپی میرے علم میں تھے اس پس منظر میں جب اس نے پچھلی رات اپنی دکان پر آنے والی خوبصورت عورت کا ذکر چھیڑا تو میں اسے جہانگیر کی معمول کی لاف کراف ہی سمجھا تھا میرے وہموں گمان میں بھی نہیں تھا کہ آنے والے چوبیس گھنٹوں میں وہ مکار اور لالچی عورت کو یہ اہم حیثیت حاصل کر لے گی جہانگیر نے ذرا سی دیر پہلے وہ ان پر جو کچھ بتایا تو اس کی روشنی میں یہ بات ہر شک کو شبے سے بالا ہو چکی تھی کہ وہ عورت اسے حوث پرست عصامی سمجھ کر پچھلے دنوں تسلسل کے ساتھ اس کی دکان پر آتی رہی تھی میرے امام پر جہانگیر نے جو ہی اس سے قیمتی دوائوں کا پورا بل طلب کیا وہ بڑھا گئی اور اس نے شاید اپنے معمول کے طریقہ واردات کے مطابق اپنے دو ناپسندیدہ ساتھیوں کے ساتھ مل کر جہانگیر سے یک مشتر ایک قابل ذکر اکم انٹنے کی کامیاب کوشش کر ڈالی یہ جہانگیر کی بدقسمتی تھی کہ نسیم نامی اس لفنگی کے ساتھیوں میں کالو مکرانی بھی شامل تھا جس طرح جہانگیر نے اسے پہچان لیا تو اس طرح مجھے پورا یقین تھا کہ کالو نے بھی پہلی نظر میں اسے پہچان لیا ہوگا مگر اس نے شناسائی کا اظہار کر کے اپنے ڈرامے میں کوئی جھول نہیں آنے دیا جب ہم لوگ شیع کی پشت پناہی میں شہر کے گلی کوچوں میں ہیرون کو فروغ دے رہے تھے تو جہانگیر ایک اہم اور ذمہ دار آدمی ہوا کرتا تھا جس کے نام سے بڑے بڑے بنواشوں کو پسینے چھوٹ چاہا کرتے تھے اس کے برقس کالو مکرانی ایک ممتاز مگر عام سا کارندہ تھا جو نچلی سطح پر پر چون فروشوں کو ہیرون پہنچا کر موٹی رقمیں بٹورا کرتا تھا اگر کالو اس حوالے سے جانگیر کو پہچان لینے کا اظہار کرتا تو اخلاقی طور پر اسے منکسر المزاجی کا مساہرہ کرنا پڑتا اور شاید ان تینوں کو جانگیر کی دکان سے خالی ہاتھ ہی لوٹ چانا پڑتا وہ مکاری کے ساتھ انجان بن کر اپنے پرانے باس پر الزام تراشی کرتا رہا اور آخر کار پانچ ہزار روپے ہتھیانے میں کامیاب ہو گیا وہ اس واردات کا پہلا اکٹ تھا چاہے دکان سے نکل جانے کے بعد کالو مکرانی نے فخر کے ساتھ اپنے دونوں ساتھی کو بتایا ہوگا اس واردات میں اس نے اپنے ایک پرانے مالک کو کامیابی سے ٹھگ لیا تھا اسے ترنگ میں اس نے اپنے اور جانگیر کے پرانے روابط پر بھی روشنی ڈالی ہوگی اور وہیں سے ایک سنگین بگاڑ کی صورت پیدا ہوتی چلی گئی تھی کراچی کے زیر زمین دنیا سے وابستہ لوگوں کے لیے یہ بات کبھی بھی راست نہیں رہی تھی کہ مقامی طور پر شی اور حیرون کے فروغ کے دھندے کی اس سربراہی کون کر رہے تھے جب تک شی میدان میں رہی شہر میں چار ناموں کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی ان میں سر فہرست میرا نام تھا جانگیر میرے دست راست کے طور پر پہچانا جاتا تھا کالو مکرانی نے جو ہی ان دنوں کے حوالے سے واقعات کا ذکر شروع کیا نسیم یا دوسر شخص کا ذہن تازہ ترین اخباری اشتہاروں کی طرف مفضول ہو گیا امریکیوں نے میری گرفتاری میں مقامی شہریوں کی مدد حاصل کرنے کے لیے کار آمد اطلاعات فرام کرنے والے کے لیے خطیر رقم کے ساتھ متعدد تحفظات فرام کرنے کی پیش کش کا انہی دنوں اخبارات میں آدھا کیا تھا یقیناً کسی کے ذہن وہ یہ خیال سما چکا تھا کہ جانگیر کے ذریعے میرا سراغ لگایا جا سکتا ہے اسی وجہ سے وہ دونوں کچھ مضموم ازائم کے ساتھ سڑک پر اپنے پرانی کاری میں پیٹھے جانگیر کے دکان بند ہونے کا انتظار کر رہے تھے اسے فوری طور پر مدد اور تحفظ کی ضرورت تھی جانگیر کے ساتھ جو کچھ ہوا اور ہونے والا تھا اس کا میری آمد سے ذرا سا بھی تعلق نہیں تھا خبرو عورتوں کے بارے میں اس کے ذہن میں جو جراسیم ہر وقت ہے کلولاتے رہتے تھے ان کی تحریک کے نتیجے میں اسے نسیم کے ہاتھوں جلد یا با دیر اسی انجام سے دو چار ہونا تھا میری آمد سے فرق صرف اتنا پڑا تھا کہ میرے اکسانے کی وجہ سے جانگیر نے اس کھیل کو اس کا فطری انجام تک پہنچنے سے پہلے ہی دعاوں کے پورے داموں کا مطالبہ کر کے اختتام کو پہنچا دیا تھا شاہد اسے اندازہ تک نہیں تھا کہ نسیم کے حسین روپ میں علج کر وہ اپنے لئے کتنے بڑے خطرے کو دعوت دے بیٹھا تھا اسٹی ایف کے آدمی سے اپریٹرز پر میری مختصر سی گفتگو ختم ہوتے ہی سلمہ میرے سامنے تن کر کھڑی ہوگی کیا تم مجھے بلکل ہی بیوکوف اور گاؤدی سمجھتی ہو اس نے غصے سے پوچھا ہرگز نہیں میں نے پورے خلوص سے کہا مجھ سے علج کر وقت ضائع مت کرو گاڑی کی چابی دو اور مجھے جانے دو ایسا نہ ہو کہ وہ اسے کوئی نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں اگر وہ ڈاکو ہی ہیں تو کیا وہ تمہارے پہنچنے کے انتظار میں اپنی کاروائی کو التوا میں رکھیں گے اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سختی سے سوال کیا سچت بتاؤ کہ کیا چکر ہے یہ وہاں پہنچ کر ہی معلوم ہوگا کہ اصل واقعہ کیا ہے بظاہر ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے وہ جانگیر کو لوٹنے کے لیے دکان بند ہونے کا انتظار کر رہے ہیں روشنیاں گل کر کے وہ دروازہ بند کر رہا ہوگا تو ڈاکو سے گھیر لیں گے شاید تم نے سنا نہیں کہ میں نے اپنے پہنچنے سے پہلے اسے دکان بند نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے میں نے یہی ایک بات پوری طرح سنی تھی وہ بولی جب تک تم نہیں پہنچو گے وہ دکان بند نہیں کریں گے اور جب تک دکان بند نہیں ہوگی ان پر حملہ نہیں کیا جائے گا وقت زائع نہیں ہو رہا تم میری بات کا جواب تو مجھے مطمئن نہیں کرو گے تو میں بھی تمہارے ساتھ چاہوں گی زیادہ تفصیل جاننے کا شوک ہے تو میرا مغد چھاٹنے کی وجہ ہے اپنے چاہتے شوہر کو فون کر لو میں نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر جھلائے ہوئے لیا جمعہ میں تمہیں مطمئن کر سکتا ہوں نہ ساتھ لے جا سکتا ہوں مجھے یہاں کے دوروں دیوار سے خوف محسوس ہو رہا ہے یکا یک اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور وہ فکر مند نظران لگی لوٹ مار قتل و غارت اور دہشت کے سائے میں میں سہم سہم کر مر چاہوں گی بھائی اسی کو اپنے اوپر مسلط نہ کرو اس بار میں نے بھی ہم دردانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا یہ میز اتفاقات ہیں کہ اپنے گھر کی چار دیواری میں تم خیریت سے ہو تھوڑی دیر میں جانگیر بھی میرے ساتھ لوٹائے گا شہر میں رہنے والے ہر وقت ایسے ناگہانی مسائل سے دوچہ رہتے ہیں ان سے گبرانا نہیں چاہیے سلمہ کے دل میں دراصل خوف گھر کر چکا تھا جیسے وہ برہمی اور غصے کے لیوادے میں چھپانے کی کوشش کر رہی تھی میں نے چند منٹ کے ہم دردانہ گفتگو کے بعد اسے مطمئن کر دیا اور اس نے اپنی گاڑی کی چاہ بھی میرے حوالے کرتے ہو اپنے ریوالور کے بارے میں اس تفسار کیا میں نے علچہ نمیز نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا تو میں دوبارہ کوئی دورہ پڑھا تو تم پھر اسے اپنے اوپر استعمال کر بیٹھو گی اسی بات پر زیادہ نہیں کیا جا سکتا تھوڑی دیر پہلے تم نے بہت خطرناک حرکت کی تھی میں صوفے کے نیچے سے خالی ریوالور اور اس کی گولیاں نکالتے ہوں ملامت سے کہا وہ بیض دھمکی تھی مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ اس کا سیفٹی کیچ ہٹا ہوا تھا الناک حادثے ایسے ہی بے خبری میں ہوتے ہیں آئندہ ایسی ہماکت نہ کرنا گولیاں چیمبر میں ڈال کر میں ریوالور کا سیفٹی کیچ لگایا اور اس کے حوالے کر کے فلیٹ سے نکل گیا جانگیر کی دعاؤں کی دکان میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی مگر مجھے یہ معلوم تھا کہ اس نے اپنا وہ کاروبار لی مارکیٹ کے علاقے میں شروع کیا تھا سلمہ کی سفید کرولہ میں قدم رکھتے ہی اول خان کا آدمی کہیں سے نکل کر میرے پاس آ گیا نیم تاریکی میں میں نے اسے پہجان لیا وہ بچل شاہ تھا جو پچھلی شام اول خان کے گھر سے میرا سامان لیا تھا ایسٹیف کی آل کار میدان میں ہوتے تھے تو ہر وقت مسلح رہتے تھے اس بارے میں مجھے بچل شاہ سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی میں نے چلنے سے قبل بھرا وہ ریوالور اپنے ساتھ لے لیا تھا آخریہ تیار کے طور پر بین گن پہلے سے میری جیکٹ کی جیب میں موجود تھی لی مارکیٹ کراچی کا ایک قدیم اور بارونک علاقہ ہے جہاں عبادی اور ٹیفک میں ہولناک اضافے کی وجہ سے آلودگی، چورو غل اور بھیڑ بھار میں آج بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے مگر پھر بھی اس علاقے کے چیدہ چیدہ حصوں میں قدیم کراچی کی بودوباش کی کچھ کچھ جھلکیاں نظر آتی ہیں کچھ دیر تک ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد میں اس سے تاریک اور مصروف سڑک پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا جہاں سڑک کی دہنی جانب واقع سامان سے ابلتی ہوئی دکانوں کے درمیان گولڈن فارمیسی کا بورڈ دور سے نظر آ رہا تھا میں نے گاڑی کی رفتار قدرے سست کر دی دکان روشنیوں سے جگمگا رہی تھی کاؤنٹر کے پیچھے جانگیر کھڑا ہوا تھا اس کے نگاہیں سڑک کی طرف پر مرکوز تھی بادیوں نظر میں یہ اگمان ہو رہا تھا کہ وہ فٹ پاس سے گزرنے والوں میں آپ نے گاہکوں کو تلاش کر رہا ہے اس کے دکان سے ذرا پہلے کھڑی ہوئی وہ پرانی اور گسیدہ کار میرے نظروں سے نہ بچ سکی جس کے اگلی نشستوں پر بھاری ڈیل ڈول والے دو افراد موجود تھے گاڑی میں روشنی نہ ہونے کی وجہ سے میں ان کے چیرے نہیں دیکھ سکا لیکن مجھے یہ اندازہ ہو گیا تک وہی دونوں میرے حریف تھے کالو مکرانی سے میرا باقاعدہ تعریف نہیں تھا لیکن شہر میں ہیرمن فروشوں کی کارکردگی کا خفیہ جائزہ لیتے ہوئے ایک آدھ بار میں دور سے اسے دیکھ چکا تھا مجھے توقع تھی کہ ان دونوں سے سامنے ہونے کی نوبت آگئی تو میں کالو مکرانی کو ضرور پہچان لگا وہ دونوں گاڑی میں بیٹے سگرٹوں کا دھوان اڑا رہے تھے اور اکب نمہ آئینے میں گولڈن فارمیسی کی نگرانی کر رہے تھے ان سے آگے نکلتے ہی ہم جانگیر کی نظروں میں آگئے سامنے سے آنے والی گاڑیوں کے ہیڈ لمپس کی تیز روشنی نے خماری شناکت میں اس کی مدد کی تھی اس نستراری انداز میں ہاتھ کو فضاء میں قدر بلند کر کے مجھے اشارہ کیا میں نے بھی کھلی ہوئی کھڑکی میں سے ہاتھ ہلایا اور گاڑی آگے لیتا چلا گیا ابتدائی طور پر میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں سلمہ کی گاڑی بچل شاہ کے حوالے کر دوں اور خود جانگیر سے جا ملوں اگر ہم دونوں کا پیچھا کیا جائے جو بچل شاہ ہمارے تاکوب کرنے والوں کے پیچھے چل پڑے اور اپنی سو عبدید کے مطابق انہیں جانگیر کے گھر تک نہ پہنچنے تھی میں نے گولڈن فارم ایسی سے آگے جا کر یوٹرن لینے تک اس تجویز کو اپنے ذہن میں کئی مرتبہ گھومایا اور پھر اس نتیجے پر پہنچا کہ میرے جانگیر کے ساتھ مل جانے سے کالو مکرانی ہوشیار ہو سکتا تھا دونوں طرف برابر کی نفری ہونی کی وجہ سے وہ شاید اس رات جانگیر کے ساتھ کسی ٹکراؤ کا ارادہ ملتوی کر دیتا اور بعد میں زیادہ تیاری کے ساتھ اس پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا اس وقت وہ ہماری نظروں میں تھا کوئی بھی حرکت کرتا تو رنگے ہاتھوں پکڑا جا سکتا تھا اگر وہ اپنے آزائم کو کسی موضوع وقت کے لیے ملتوی کر دیتا تو بعد میں ہمیں اس کے بارے میں کچھ علم نہ ہو پاتا اور وہ ہماری بے خبری میں کوئی کامیاب وار کر سکتا تھا دوسری خرابی یہ تھی کہ مجھے جانگیر کو اپنے ساتھ لے کر ہر حال میں ان لوگوں کی چنگل سے نکل جانا تھا کالو مکرانی اور اس کے ساتھ ہی سے نمٹنے کی ساری ذمہ داری بچل شاہ کے کارندوں پر آ جاتی وہ صورتحال سے پوری طرح باخبر نہیں تھا اس وجہ سے وہ ان دونوں کے بارے میں این وقت پر کوئی غلط فیصلہ کر کے نادانستہ طور پر کھیل بگار سکتا تھا سلمہ کی گاڑی بچل شاہ کو سوپ دینے میں اور بھی کئی چھوٹے چھوٹے خطرات مصمر تھے جو میرے ذہن میں یکے بعد دیگرے اوبرتے چلے آئے اور میں نے اپنے اس ارادے پر بچل شاہ سے بات کرنے سے قبل ہی فیصلہ پتل دیا رات گہری ہو چلی تھی اس گنجان اور تنگ چڑک پر واقعے بعض دفاتر اور دکانیں بند ہو چکی تھی ان کے مالکان کی گاڑیاں روانہ ہو جانے کی وجہ سے کہیں پارکنگ کی جگہ نظر آ رہی تھی مری جانگیر کی دکان سے پہلے ہی ایک خالی جگہ میں اپنی گاڑی اس طرح پنسا دی کہ ضرورت پیش آنے پر اسے نکالنے میں کوئی دوشواری نہ ہو سیچویشن کچھ ایسی تھی کہ کالو مکرانی اپنے ہمراہی سمیت گولٹن فارم ایسی سے ذرا آگے اپنی گاڑی میں بیٹا شاہ جانگیر کی نگرانی کر رہا تھا اس وقت اتنا زیادہ پریشان تھا کہ اس نے شاید میری ایک جلک دیکھتے ہی اپنی دکان بند کرنے کی کیاری شروع کر دی تھی ذرا سی دیر میں تاریخ دکان سے تین صاحب باہر فٹ پارک پر نکل آئے دوسری دکانوں اور اسٹریٹ لیمپس کی روشنی میں وہ تینوں دور ہی سے پیچ آنے جا رہے تھے جانگیر اپنی پتنوں کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے الگ کھڑا رہا بکیہ دونوں ملازمین نے سرکنے والے آئینی جنگرے کھینچنے کے بعد پرشور آوازوں سے شیٹر گرائے اور انہیں مکفل کرنے میں مصروف ہو گئے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے بعد انہوں نے چابیوں کا گوچھا جانگیر کے حوالے کیا اور اسے سلام کر کے آگے بس سٹاف کی طرف چل دی گئے جانگیر اپنی دکان کے سامنے کھڑی ہوئی گاڑی کی طرف بڑھ گیا جنسانیوں میں اس کی گاڑی پارکنگ سے نکل کر سڑک پرنگ آئی میں اپنی کار کا انجن اسٹارٹ کر کے اصابی کے شیدگی کے عالم میں کالو بکرانی کے ردعمل کا منتظر رہا جب جانگیر کی گاڑی رفتار پکڑ کر ان سے آگے نکل گئی تو ان کی کار بھی تیزی سے حرکت میں آگئی جانگیر کا شبہ غلط نہیں تھا وہ دونوں خبیص واقعی اس کی روانگی کا منتظر تھے میں نے ان کی سال خورتہ کار کے نمبر ذہن نشین کیے اور ان کے پیچھے چل پڑا تمہارا دوست سب سے اگلی کار میں اکیلہ ہے جبکہ پیچھا کرنے والے دو ہیں بچن شاہ نے ان الفاظ کے ذریعے مجھے اپنے مشاہدے سے آگا کیا بس اسی طرح آنکھیں کھلی رکھو اور میں دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا چاہتے ہیں میں نے اس کی حصلہ افضائی کی ویسو اکیلہ بھی ان دونوں پر بھاری رہے گا واپسی کے سفر میں مجھے پہلی بار یہ سوچنا پڑا کہ جھانگیر نے کلیفٹن میں رہتے ہوئے اتنے دور افتادہ مقام پر نئے کاروبار کی داگ بیل کیوں ڈالی تھی اس کا سہل ترین جواب یہی ہو سکتا تھا کہ اس نے ناکام ڈاکٹر سے صرف پارمیسی کا لائسنس ہی نہیں اس کی دکان بھی خریدی ہوگی اس لائن میں ضروری تجربہ حاصل کرنے کے بعد وہ اپنی دکان شہر کے کسی اور حصے میں بھی منتقل کر سکتا تھا اس وقت تک اسے بس ایک سہولت حاصل رہی تھی کہ سلمہ وقت بے وقت ہے اس کے موجودہ دکان پر نازل نہیں ہو سکتی تھی شہر کے قدیم بازاروں کے پر حجوم ٹریفک میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے میں نے یہ بات جلدی نوٹ کر لی تھی کہ کالو مکرانی جاہرانہ انداز میں جانگیر کا پیچھا کر رہا تھا اس نے کہیں بھی اپنی گاڑی کو جانگیر کے نظروں سے اوجل یا کسی مقصود فاصلے پر رکھنے کی کوشش نہیں کی تھی بظاہر یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ بائے طرف سے جانگیر کی کار کو اوور ٹیک کرنا چاہ رہا ہے لی مارکیٹ کو برائے راستے آئی آئی چند ریگر روڈ سے ملانے والی سڑک کے تقریباً وسط میں دہائنی طرف کراچی کا روایتی بازار حسن واہ کے ہیں جہاں میں کچھ ہی دنوں پہلے نجیب و غریب تو جرواز سے گزر چکا تھا رات بھیگ چکی تھی اس بازار کے قریب سے گزرتے ہوئے ٹریفک کی تیز چھوڑ میں بھی جا پجا سازوں کی پرشور آوازیں سنا جے رہی تھی گلیوں اور گلیاروں میں روشن سلمنوں کے پیچھے بیٹھے ہوئے بالا خانوں کے مجاور ہارمونیم اور تبلوں پر اونچی اونچی تانے لگا کر تماشبینوں کو اپنی سجی سجائی دکانوں کی طرف متوجہ کر رہے تھے یہ دوڑ اسی طرح جاری رہی ایم اے جنا روڈ اور نیو چالی کے چوراہوں سے گزر کر ہم آئی آئی چند ریگر روڈ پر پہنچے تو ٹریفک کی دباؤ میں نمائی کمی آ چکی تھی آئی آئی چند ریگر روڈ کراچی میں بینکوں تجار تھی اور مالیاتی اداروں کے دفاتر کے سب سے بڑے مرکزی کردار کی حیثیت رکھتا ہے ان دفاتر میں عام طور پر پانچ بجے چھٹی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جس کے نتیجے میں کراچی کے اس سرے سے نکل دے والے ٹریفک کا دباؤ یکا جک بڑھ جاتا ہے مختلی چھوٹے بڑے دفاتر میں چھٹی کا یہ سلسلہ دیر تک چلتا رہتا ہے لیکن آٹھ بجے کے بعد ٹریفک کا زور ٹوٹ جاتا ہے نو بجے سڑک پر روان گاڑیوں کی تعداد میں نمائی کمی کی وجہ سے یہ سڑک بہت چھوڑی نظرات لگتی ہے اس وقت ہمارے لئے یہ بھی میدان تقریباً صاف ہی تھا بائیں موڑ پر ہی کالو مکرانی کے پرانی گاڑی جانگیر کی کار کے بائیں جانب گھستی چلے گئی جانگیر نے کسی نمائی تقسیم سے آئے اس دور ہویا سڑک کے تقریباً وسط میں جا کر اپنے حریف کو آگے نکل جانے کا موقع پرام کیا مگر وہ شرارت پر آمادہ تھا رفتار بڑھا کر آگے نکل جانے کے بجائے وہ مسلسل جانگیر کو داہنی طرف دباتا رہا ہے اسی وقت مخالف سم سے دو بسے ریس لگا تھی اور ایک دوسرے کا متوازی دوڑتی اس سامنے آگی جانگیر مزید راستہ دینے کی کوشش کرتا تو ایک بس اسے بری طرح رون ڈالتی کالو مکرانی کو شاید ایسے ہی کسی موقع کی تلاشت نہیں اس کی گاڑی کا پچھلا حصہ پرشور آواز کے ساتھ جانگیر کی کار کے بائیں فینڈر سے ٹکر آیا جانگیر کی گاڑی لمہ بھر کے لیے لیرائی اور پھر اس نے پورے بریک لگا تھی ورکنے پر مجبور تھا کیونکہ تصادم ہوتے ہی کھٹارا گاڑی اپنی جگہ رکھائی تھی فوراں اگلی دونوں دروازوں سے دو خطرناک افراد برامت ہو کر تیزی سے جانگیر کی کار کی طرف لپکے جانگیر کو اپنی نچس سے نکلنے کا موقع دیا بغیر ایک نے اس کے گریبان پر ہار ٹال دیا محض احتیاط کے پیش نظر ان دونوں گاڑیوں سے قدر فاصلے پر تھا جنرل پوسٹ آفیس کے سامنے کیے جانے والی استانیستہ تصادم کے وقت میں ریلوی اسٹیڈیم کے سامنے سے گزر رہا تھا پتل تھی اس فورتیال دیکھتے ہی میں دفتار بڑھائی اور لمحہ بھر میں چائے واردات تک پہنچ گیا میں انجن بند کر کے اترا تو بچل شاہ پہلے ہی سڑک پر پہنچ چکا تھا سالہ شرابی ہے اندہ اکھر گاڑی چلاتا ہے تیری میرکانو میں مغلزات کے ساتھ ایک ہلکی سی کراہ کی آواز آئی ان دونوں میں سے کسی نے اپنے شرار جانگیر کے سر تھوپ کر اس کے ساتھ آتا پائی شروع کر دی تھی بچل شاہ نے اپنے ماؤزر کے دستے سے مار پیٹ کرنے والے بدکلام شخص کی گردن پر ایسی شدید ذر لگائی کہ اس نے بلبلا کر جانگیر کا گریبان چھوڑ دیا وہ مکہ تھان کر پلٹا تو بچل شاہ اسے اپنے ماؤزر کی عزت پر لے چکا تھا وہ گنڈا گردی شہر کی ایک معروف شہرہ پر ہو رہی تھی اتفاق سے اس وقت دور دور تک کوئی رہاگیر نظر نہیں آ رہا تھا جو اس فیصلہ کنت سادم میں مداکلت کرتا قریب سے گزرنے والی گاڑیوں کے ڈرائیور ہیں رفتار کم کر کے وہاں رونما ہونے والے واقعے کا مشاہدہ کر کے اپنے راہ پر بڑھتے رہے کسی نے رکھ کر دخل انداز ہونے کی کوشش نہیں کی تھی دہشت اور ناومیدی کے ساتھ ساتھ وہ تیسرا موزی مرد تھا جو تیزی سے کراچی کے باسیوں کی رگوں میں اتر آتا انفرادی اور استعمائی سطح پر لوگ ایک دوسرے سے بے تحلق ہوئے جا رہے تھے کوئی بھی دوسرے کے فڈے میں ٹانگ اڑانے پر ہماتا نہیں تھا کہیں ظلم ہو رہا ہو تو خاموشی سے تماشا دیکھتے رو دیکھنے کتاب نہ لاسکو تو اپنی آنکھیں بند کر دو کہ اسی میں حافیت ہے پتہ نہیں ظالم کا ہاتھ کتنا دراز ہو اس کی پہنچ کہاں تک ہو وہ اپنے شکار کو بھول کر تمہارا ہی بھرتا نہ بنا دے وہ کیفیت افسوسناک تھی مگر اس وقت اس کا تمام ترفائیتہ ہمیں پہنچنے کی امید تھی میں نے پہلی نظر میں پہچان لیا کہ جانگیر کو تشدد کا نشانہ بنانے والا کالو مکرانی تھا بچل شاہ کے ہاتھ میں دبے ہوئے ماؤزر کی دہشتناک نال دے کر ان دونوں نے ہاتھ اوپر اٹھا لیے تھے تم کون لوگ ہیں یہ ہمارا گاڑی کو سائیڈ مارا ہے تم اس فڈے میں کیوں پڑھتا ہے کالو مکرانی نے اپنے حسان پر کابو پاتھ ہوئے احتیاط کیا جلدی سے گاڑی میں پیچھے بیٹھو بچل شاہ نے حکارہ سے اس کی پرنڈلی پٹھو کر مار کر ماؤزر کی نال سے یانگیر کی گاڑی کے طرف اشارہ کیا کالو کیلک سے غورات سے مشابہ چیخ برامت ہوئی اس نے پھر موں کھولنا چاہا لیکن بچل شاہ نے صفاکانہ انداز میں ایک قدم اس کی طرف بڑھا کر کہا جو کہا جا رہا ہے اس پر فوراں حمل کرو ورنہ تم دونوں کو ٹھوکروں سے اڑا دوں گا اس وقت تک جانگیر بھی سمل کر کار کی ڈرائیونگ سیٹ سے نکلایا تھا وقت اور حالات کے تحت اس نے شریفانہ چلن اپنا لیا تھا ورنہ ایک زمانے میں وہ خود بھی دادا گیر ہوا کرتا تھا اس نے ہاتھ گھوما کر پیچھے سے کالو کے دہائی نجبر پر اتنا زوردار مکہ رسید کیا کہ اس کے دانت بج کر رہ گئے میں کالو کے ساتھی کے سر پر سوار تھا ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں بھی مسلح رہے ہوں لیکن انہوں نے ہتھیاروں کی بجائے محض اپنے زور بازو سے جانگیر کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کی تھی اور اس میں بری طرح ناکام رہے تھے وہ اس وقت بچل شاہ کے معاوزر کے زد میں تھے اس کے جاریحانہ تیور دیکھ چکے تھے اس نے دروازے کھول کا زیر لب کچھ بربڑاتے ہو جانگیر کی کاری کی اکبی نشست پر بیٹھ گئے